فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوْجُوْغِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرلو اس طرح کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرلو بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین پانچوہ مورد کے جس کے بعد تیمم واجب ہوگا یا بلفاظ دیگر صحیح ہوگا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس پانی فقط اتنی مقدار میں ہے کہ یا تو اس سے جسم اور لباس پاک ہو جائے یا اس سے غسل یا وضو ہو جائے تو اگر کسی کے پاس اتنی سی مقدار میں پانی ہو تو اس پر لازم ہے کہ جسم یا لباس کو پاک کرے اور نماز تیمم کے ذریعے سے پڑھے البتہ اس جانب توجہ رہے کہ یہ دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں بے شرط یہ کہ پانی جمع کرنے کے لئے کوئی چیز ہو اب یہ توجہ رہے کہ جب کہا جاتا ہے غسل تو اس کے معنی نجاست ہٹانے کی نہیں ہے بلکہ غسل کب ہوگا جب جسم پاک ہوگا اور جب کہا جائے وضو تو اس کے معنی بھی نجاست ہٹانے کی نہیں ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ پاک ہاتھ اور جب پاک چہرہ ہوگا اور جب سر اور پاؤں دونوں پاک ہوں گے جن پر مسا کیا جاتا ہے وہ حصہ تو اس کے بعد وضو کیا جائے گا تو فرض یہ کریں کہ ہمارے پاس پانی ہے اتنی مقدار میں کہ یا ہم غسل کر لیں یا ہم اپنا جسم پاک کر لیں اور اپنے کپڑے پاک کر لیں تو ایسی صورت میں ہم پر لازم ہے اگر ممکن ہے کیا ممکن ہے اگر پانی کو جمع کرنا کیونکہ پانی جمع کرنے کے لئے بھی کوئی ایسی چیز چاہیے کہ جہاں پر وضو کیا جائے اور پانی بچ جائے تو فرض کریں کہ ہم نے وضو کیا اور پانی جمع ہو گیا کیونکہ وضو کے بعد کا جو پانی ہے وہ نجس نہیں ہے اور اس پانی کو جمع کر کے ہم نے اپنے اس کپڑے کو یا جسم کے اس حصے کو پاک کر لیا کہ جو نجس تھا تو ایسی صورت میں دونوں کام ہو جائیں گے لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر پہلے مرحلے میں جسم یا لباس کو پاک کرنا ہوگا اور اس کے بعد باری آئے گی غسل کی یا وضو کی لہٰذا اگر کسی کا جسم اور لباس نجس ہے تو وہ جسم اور لباس کو پاک کریں اور غسل یا وضو کے بدلے تیمم کو انجام دے اب ایک فرض یہ کریں کہ ہمارے پاس پانی ہے کہ جس سے یا ہم صرف غسل کر سکتے ہیں یا لباس یا جسم کو پاک کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرنا ہے یہ ہم نے بہر کیا لیکن اب فرض یہ کریں کہ تیمم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس ایسی صورت میں ہم غسل یا وضو کو انجام دیں گے اور لباس یا جسم اگر نجس ہے تو اسے نجس چھوڑ دیا جائے گا یہ تھا پانچمہ مورد کہ جہاں پر تیمم صحیح ہوگا وصلا اللہ علی محمد وآلہ التاہرین